بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے فروسہ مومن ہے تو بے تیگی بھی لڑتا ہے سپاہی ناظرین بارہ سال کا ایک بچہ ہاتھ میں تلوار پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک طرف تکا جا رہا تھا دھوپ بھی خاصی تیز تھی بسکی میں سناٹا تاری تھا یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی کی پرواہ نہیں لپکتے قدموں ترخ بستی سے باہر کی طرف تھا چہرہ غصے سے سرخ تھا آنکھیں کسی کی تلاش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک سایہ لپکا بچے نے تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا آنے والا تھامنے آیا تو بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہاتھ میں تلوار اور چہرے پر حیرت اور مسررت کی جلملاہت دیکھ کر آنے والے نے شبکت سے پوچھا میرے پیارے بیٹے ایسے وقت میں تم یہاں کیسے بچے نے جواد دیا میں آپ کی تلاش میں اس بچے کا نام زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا باپ کا نام عوام اور ماں کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یہ بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپی ذات بھائی تھا قصہ یہ پیش آیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اخواہ پھیلی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفاہ نے پہاڑوں میں پکڑ لیا ہے مکہ میں دشمن تو بہت زیادہ تھے اس لیے ایسا ہو بھی سکتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی عمر بارہ سال بھی اور ان تلوار اٹھائی اور اکیلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا اگر واقعی مجھے پکڑ لیا گیا ہوتا تو پھر ان کیا کرتے ہیں اس بارہ سالہ بچے نے جواب دیا میں مکہ میں اتنا قتل کرتا ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اس قرآ پڑے اور اس جورت مندانہ انداز پر اپنی چادر مبارک نام کے طور پر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو یہ عطا پسند آئی جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا زبیر کو خوش خبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے رستے میں تلوار اٹھائیں گے ان کا ثواب زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی ملے گا سبحان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا